بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیچر کی لیسٹ گائیڈنس کے ساتھ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کوس کے سلسلے میں تاکہ جب آپ اس میانیل کو فیل کرنے لگیں اگر آپ ان گزارشات پر عمل کریں گے تو آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوں گی تو ڈیر سٹوڈنٹس گائیڈنس پر جانے سے پہلے ایک جو عام طور پر سوال کیا جاتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ریسرچ پروجیکٹ کو ہم نے اپنے بی ایٹ کے کورسز میں شامل کیوں کیا ہے یہ سوال ہے جو اکثر اکوات ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ یہ کون سا لیول ہے جس پر آپ نے ریسرچ پروجیکٹ کو شامل کر دی ہے دیکھیں اس کے پیچھے بھی بہت ساری لوجکس موجود ہیں ہماری سب سے بڑی لوجک تجھی ہے کہ ہمارے جتنے بھی بی ایٹ کے جو پریویس پروگرامز تھے وہ سارے کے سارے پروگرامز ان میں پریکٹیکم والا پورشن انتہائی کم تھا ایچی سی کی گائیڈ لینز کے مطابق ہم نے کافی سارے کورسز پریکٹیکم بیسٹ کورسز آپ کی بی ایٹ کا حساب بنائے ہیں اور ریسرچ پروجیکٹ اس میں سے ایک ہے اگر آپ انٹرنیشنل جو ویل نون جنورسٹیز ہیں اگر آپ ان کے بھی کوس کنٹینٹ کو دیکھیں تو آپ کو بی ایٹ کے یا پری سرویس ٹیچر ایڈوکیشن پروگرامز میں آپ کو ایکشن ریسرچ بیسٹ وہاں پر بھی پروجیکٹ نظر آئیں گے تو یہ بنیادی طور پر ایک سکیل ہے جو پری سرویس ٹیچر ایڈوکیشن میں اپنے جو پروسپیکٹیو ٹیچرز ہیں جو فیچر ٹیچرز ہیں ان کو دینے کی ایک کوشش ہے ایک تو ریسرچ پروسپیکٹیو ٹیچرز کے اندر ایک کرٹیکل تھنکنگ اور سینٹیفک اپروچ پیدا کرتی ہے اور اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے مقامی سطح کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک الٹرنیٹیو میتھڈ پروائیڈ کرتا ہے دیکھیں ایک نوائز ٹیچر ہے جو ایک سینئر ٹیچر ہے اس کو مختلف قسم کے کلاس روم میں مختلف قسم کے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم اس کو پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے کولیس کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہم اس طریقے سے ان کی تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ایک اور بھی الٹرنیٹیو میتھڈ پی ہے کہ ہم لیٹریچر کی طرف جائیں جو آویلیبل لیٹریچر ہے وہاں سے دیکھیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کون کون سے ہمارے پاس ٹیکنیکس موجود ہیں اور جب ہم ان ٹیکنیکس کو ان مسائل کے حل کے لیے استعمال کریں گے تو بنیادی طور پر یہی چیز ہماری ایکشن رسرچ کہلاتی ہے اس کے لیے ایک اچھا ایکشن رسرچر ہونا بھی ضروری ہے اب چلتے ہیں گائی لینڈز کی طرف جن پر عمل کرتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس میری پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر سمیسٹر میں آپ کو ایک نیا تھیم پروائیڈ کیا جاتا ہے آپ نے اپنے اسی تھیم پر رہتے ہوئے کام کرنا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو اس تھیم سے ریلیونٹ نہیں ہوگی چاہے وہ جتی بھی اچھی ہوگی اس میں آپ کو نمبر نہیں ملیں گے تو سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے خیال لکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے تھیم کو جو اس سمیسٹر کا تھیم ہوگا وہ آپ نے اپنے تیچر سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے اور پوچھنے کے بعد آپ نے اسی تھیم اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ سب تھیمز ہیں اسی پر ٹوپک بنا کے آپ نے اس پر کام کرنا ہے ادروائز آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس میری دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے طور پر اس ریسرچ میینل کو فیل کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ انٹرنیٹ سے کاپی کریں گے آپ کسی دوسرے اپنے فیلو سٹوڈنٹ سے کاپی کریں گے آپ پرچیزڈ ورک کی طرف جائیں گے وہ سارے کی ساری چیزیں آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں دیکھیں جو بھی چیز انٹرنیٹ سے کاپیڈ ہو اس کو لوکیٹ کرنا کوئی مشکل کام کوئی نہیں ہے آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ آپ کے جو ویلیویٹرز ہیں وہ کافی ایکسپرٹ آدمی ہیں اور ان کے لیے ایسی کسی بھی چیز کو لوکیٹ کرنا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بسوک سے بتا سکتا ہوں کہ جب آپ پیڈ ورک کی طرف جائیں گے تو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اپنی کامجابی میں پہلی رکاوٹ کھڑی کرنے لگے ہیں بڑا آسان ہے ان ویڈیو لیکچرز میں بھی ہم آپ کو سپورٹ پروائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کے سپروائزرز آپ کے ساتھ موجود ہیں ان تھرٹین کوئیسٹنز کا جواب آپ خود سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو خود سے لکھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں بہت ساری غلطیاں رہیں گی لیکن آپ کا جو ایلیویٹر ہے اس کو اس چیز کا سینس بھی ہو جانا کہ سٹوڈنٹ نے خود اپنے طور پر کام کیا ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے دیئر سٹوڈنٹس ہم اپنے اس ریسرچ مینول کو صرف اور صرف انگلیش لینگویج میں فیل کر سکتے ہیں تو یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ انگلیش کے بغیر آپ نے کسی قسم کی کوئی اور لینگویج استعمال نہیں کرنے اور ایک اور مسئلہ جو پچھلے سمیسٹر میں بھی ہمارے سامنے آتا رہا اور یونیورسٹی نے انتہائی تحمل کا مظہرہ کیا یونیورسٹی انتظامیہ نے سٹوڈنٹس کے خلاف کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز کیا لیکن یہ بات انتہائی خیر اخلاقی ہے کہ اگر آپ اپنے ایولیوٹرز کے ساتھ رابطہ کریں آپ ان کو ٹیلی فون کالز کریں آپ ان کو میسیجز کریں آپ ان کو ریکویسٹ کریں آپ ان کو تھریٹس کریں یہ چیزیں ایریٹیٹنگ ہیں دیکھیں کسی بھی یونیورسٹی میں یہ ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یونیورسٹی اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے ایولیوٹرز کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ کیا جائے یہ چیز غیر اخلاقی بھی ہے اور اس چیز کو کسی بھی صورت میں یونیورسٹی انتظامیہ کسی بھی وقت اس کے لئے سخت ایکشن لے سکتی ہے اس لیے اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا بھی ہو کہ آپ کے ایولیوٹر کون ہیں یا آپ کے ریسرچ پروژیکٹس کو کون بندہ گریٹ کر رہے تو آپ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر عمل کر کے آپ آسانی کے ساتھ اس ریسرچ پروژیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کالیفائی کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے اپنی گزارشات کو اگر سم اپ کرنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے تھیم اپنے سمیسٹر کے تھیم اور سب تھیم سے باہر نہیں جانا دوسری چیز آپ اپنے طور پر اس کام کو کرنے کی کوشش کریں یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے جب آپ پیڈ ورک کی طرف جائیں گے جب آپ کوپیڈ ورک کی طرف جائیں گے یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تیسری چیز آپ نے انگریز زبان کے بغیر کوئی اور لینگویج استعمال نہیں کرنی اور چوتھی چیز آپ نے ایویلیویٹرز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہیں کرنا انڈیئے سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان گزارشات پر عمل کرتے ہوئی اپنے آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچائیں گے باقی آپ ہی گائیڈ لین کے لیے اور بھی ویڈیوز دستیاب ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھیں آپ ان پہ جو ادایات آپ کو دی گئی ہیں جس طرح سے آپ کو سپورٹ وہاں پہ پر پروائیڈ کی گئی ہے آپ اس پر عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو حمی و ناصر ہو اللہ حافظ